اہم خبر آپ کو دیں گے وزیراعظم سے وائز شیئر پرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کی ملاقات ہوئی ہے چیف کارڈینیٹر انڈرناشنل افیرز بیریسٹر امدد ملک بھی اس ملاقات میں موجود تھے وزیراعظم کو سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے پر مبارک بات دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ فتنہ گروہ کی پسپائیس سے عوام کو ریلیف دینے کے معاملات میں تیزی آئی گی وزیراعظم نے یہ موقع دہر آیا ہے شہباز شریف کی بیرس امجد کو وائز شیئر پرسن کا منصب سمالنے پر مبارک بات افیلہ کی فاطمہ شرازی سے جانتے جی فاطمہ جب بلکل وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی بیریسٹر امجد ملک جو کہ وائز پرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے جس پر اوورسیز کے مسائل اور انہوں انہیں جو ہے افیلی سیج کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم پاکستان میاں محمد شیباز شریف نے یہ کہا کہ اتجاجیوں کی پسپائی سے عوام کو ریلیس دینے کے معاملات میں تیزی آئے گی اور اوورسیز کے جو معاملات ہیں منصب سبالنے پر بیریسٹر امجد ملک و وزیراعظم نے مبارک بات دی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو اوورسیز ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہیں اور اس کے جواب میں بیریسٹر امجد ملک نے کہا کہ اگر نو مئی کے جو ٹرائل شیمہ میں مکمل کیے ہوتے تو آج یہ ہمیں حالات نہ دیکھنے پڑتے وزیراعظم شیباز شریف نے ان کو اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو سراہا اور انہیں یہ کہا کہ بیریسٹر امجد ملک سوشل میڈیا جو بھی پرپرگنڈر چل رہے ہیں اوورسیز کے حوالے سے ان کو پولیٹوں پر بند کیا جاؤ جسیں بھی ہمارے اوورسیز ہیں ان کے جو مسائل ہیں لائک زمین کا قبضہ ہو یا کسی قسم کے بھی جو بھی معاملات ہیں وہ جلد از جلد دوست یہ جائیں اس ملاقات میں اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب امجد ملک نے اوپی سی کے اندر جتنے بھی جو ادارے کھلی ہیں جیسے نادرہ کا اور پاسپورٹ جتنے بھی پولیس سٹیشن کا بھی ایک سیل بنایا گیا ہے جتنے بھی اوورسیز ہیں انہیں آ کر ادھر ادھر کسی بھی آفیس میں نہ جانا پڑے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے